امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کر لیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ضرور ملتا رہے ناظرین آج ایک اور نئی میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج کے جو میڈیسن ہے وہ الرجک سے ریلیٹڈ ہے جن لوگوں کو الرجی کے ایشو ہے ان لوگوں کے لئے ویڈیو انتہائی زیادہ مفید ہے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی الرجی ہو تو آج میں آپ کو ایسی میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ الرجی کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اس میڈیسن کا نام ابگیٹ ڈی ہے جو کہ انگیٹس فارماسیوٹیکل کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے یہ انٹی ہسٹیمک انٹی اللرجک گروپ سے اس کا تعلق ہے اگر اس کی کمپوزیشن کی بات کروں تو اس میں موجود اباسٹین ہے اباسٹین بیسیکلی انٹی اللرجک انٹی ہسٹیمک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی الرجک ڈیس آرڈر ہو جائے تو اسی صورت میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے اباسٹین انٹی ہسٹیمک کی سیکنڈ جنریشن سے بھی لانگ کرتی ہے انٹی ہسٹیمک کو ایچ ون بلا کر بھی کہا جاتا ہے انٹی ہسٹیمک کی دو جنریشنیں جنریشن ون اور جنریشن ٹو اباسٹین سیکنڈ جنریشن میں سے ہیں یہ صرف اکیلی second generation میں نہیں ہے اس میں موجود ڈسلوروٹا ڈین اور اس کے علاوہ citrazین اور fix responderon دین یہ اُساکنڈ جنرنیشن میں آتے ہیں یہ کس لیے مفید ہے اُساکنڈ جنرنیشن نے اُساکنٹی hence صورتi میڈیسان کی بینیفیٹس کی ہیں دوزجج کی ہیں پữس کی ہیں اس ویڈیو میں بتاؤوں گا اُساکنڈ جنرنیشن اس وجود بیشیرائی اور تیسچ جاتا ہے اُس شکل بہتر ہی قیرتز بیشری wurden ب опасیم اربیت کی شابقان آپ کو sim 기 بائے ہیں جب بھی آپ کو باڈی میں کوئی بھی ال rouge Herz então ہسٹومنر اٹریسطہ کرنا تو اسی صورت میں ہسٹومنر آپ کا ڈریسٹ ہونے شروع ہو جاتای باڈی سے تو اسی صورت میں ہسٹومنر کو روکنے کے لئے ont適ی کو انٹریسطہ تیبلٹ کی استعمال کیا جاتاustain تاکہ جو ال اللرچسطہ روکنے کے لئے آپ اٹریسطہ کی اپر اٹیسٹسپٹر کریں یہ ایچ 1 ہ سٹومن رسپٹر کے اوپر ایکٹ کرتا ہے یعنی کہ آپ کے جو ہسٹامین کے ریسپٹر ہوتے ہیں ان کو روک دیتا ہے اور ہسٹامین کے چار ریسپٹر ہیں جن میں H1, H2, H3 اور H4 آتے ہیں یہ H1 کی اوپر ایکٹ کر کے آپ کے جو ہسٹامین ہوتے ہیں اس کو روک دیتا ہے اور اس کی میکنزم جو ہوتا ہے میکنزم آف ایکشن ہوتے ہیں وہ H1 کی اوپر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو الرجک ڈیسارٹر ہوتا ہے ہسٹامین جب آپ کی باڈی میں رک جاتا ہے تو آپ کے جو باڈی کے رییکشن ہوتا ہے آپ کی باڈی سے آپ کو جو انٹی اللرجک آپ کو انٹی اللرجک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے انٹی اللرجک کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم ایوستین کو سٹرازین کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ ایس کمپیر ٹو سیکنڈ جنرنیشن انٹی اللرجک میں یہ سب سے زیادہ بہتر ہے سب سے زیادہ مفید ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ باڈی کے اندر لانگ ٹائم تک ایکٹ کرتی ہے یہ باڈی کے اندر لانگ ٹائم تک رہتی ہے اور ہسٹامین کو یہ روکے رکھتی ہے تاکہ آپ کی باڈی انٹی اللرجک کے طور پر آپ کی باڈی پرفارم کر سکے آپ کی باڈی کو اگر کوئی بھی اللرجک ڈیسارڈر ہو جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لئے یہ انتہائی زیادہ مفید ہے اور سیکنڈی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹپ پراپٹی ہے یعنی یہ نان سٹیٹپ پراپٹی اس کے اندر مینیمم بھی اگر پایا جائے تو سٹیٹپ پراپٹی بہت مینیمم مقدار میں پایا جاتا ہے سٹیٹپ پراپٹی سے مراد جس میں ڈریزینس ہوتی ہے یعنی کہ اس کے استعمال کی بات آپ کو غنودگی آتی ہے لیکن یہ ایسی میڈیسن ہے جس کے استعمال کی بات آپ کو غنودگی نہیں آتی ہے آپ کو نیند جیسے نیند دوسری سٹیٹرازین وغیرہ استعمال کرنے سے یا ڈیسل روٹیڈین استعمال کرنے سے آپ کو نیند کی شکایت ہوتی ہے آپ کو غنودگی تاری ہو جاتی ہے آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں اس طرح کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ ان سب سے سیف ہے اور اسی لیے اس کو سب سے زیادہ بیسٹ مانا جاتا ہے اور اس کو زیادہ پرسکیب کیا جاتا ہے ایباسٹین کو ڈیفرنٹ کمپنیاں مناتی ہیں ملٹینیشنل کمپنیاں جس میں سب سے زیادہ کاملی یوز ہونے والی کیسٹین آگی ہے ایباسٹین آگی یہ سب سے زیادہ اس میں پرسکیب کی جاتی ہیں ان تمام کی کمپوزیشن میں ایباسٹین ہی شامل ہوتا ہے ایباسٹین ٹیبلوٹ کو آپ نیزل الرجی کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر جن پیشنٹ کو چھنکیں زیادہ آتی ہیں یا اس کے علاوہ جن لوگوں کو ناک سے پانی بیتا ہے آنکھوں سے پانی آتا ہے یا ناک میں جلن ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کی الرجی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے آپ کی آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی ہے یا آپ کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں الرجی کی بھی مختلف اقسام ہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کو سکن کی الرجی ہوتی ہے کچھ کو موسم سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو فوڈ سے الرجی ہوتی ہے کہ بہار کا موسم جیسے ہی آتا ہے فول کھلنے کی وجہ سے یا سبزوں کی وجہ سے کافیت سرے لوگوں کو الرزی ہونا شروع ہو جاتی ہے سبزے کی وجہ سے لوگوں کو اکثریت سے الرزی ہو جاتی ہے یا آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے ساتھ ہی آپ کو الرزی ہو سکتی ہے سکن کی الرزی ہو سکتی ہے نیزل الرزی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن پر خارش ہو سکتی ہے آپ کی سکن پر ریشز بن سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو سکتا ہے ناک سے پانی آنا شروع ہو سکتا ہے ایسی تمام کنڈیشن پر آپ بگٹ ڈی ٹیبلٹ کے استعمال کر سکتے ہیں یہ انتہائی زیادہ مفید اور مؤثر میڈیسن ہے اگر آپ کی سکن پر خارش ہوگی ہے آپ کی سکن پر ریشز بنے ہوئے ہیں آپ کی سکن پر اگردانے نہیں کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے یا ناک میں آپ کی جلن محسوس ہو رہی ہے آپ کی ناک سے پانی آ رہا ہے یا اس کے علاوہ آپ کو سکن پر اگر کسی قسم کا کوئی الرجی ہوگی ہے آپ کو کسی فوڈ سے الرجی ہوگی ہے یا اس کے علاوہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی الرجی ہوگی ہے سردیوں کے موسم میں یا گرمیوں کے موسم میں یا بہار میں کسی بھی طرح کی الرجی ہو جائے تو اس صورت میں آپ اس میڈیسن کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیزل الرجک ہو جاتی ہے یا آپ کو زکام لگ جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے انٹی الرجک ٹیبلٹ کے استعمال کریں کیونکہ یہ اگر آپ کو ایک دم ٹیبلٹ استعمال کریں گے زکام کی تو وہ آپ کی جو زکام ہوتا ہے وہ آپ کی دماغ کی نسوں میں ادری اس کو خوشک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں پرابلم کریئٹ ہوتی ہے اگر آپ کو الرجک ایشو ہوا تو یہ انٹی الرجک ٹیبلٹ ہے انٹی ہسٹرمن ٹیبلٹ ہے یہ آپ کے جو الرجک ڈیسارڈر ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے انتہائی زیادہ مفید ہوتی ہے ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ انٹی الرجک ٹیبلٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ کو جو الرجک ڈیسارڈر کے طور پر آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں یہ میڈیسن انتہائی زیادہ مفید ہے ان لوگوں کے لئے جن لوگوں کو الرجی کا مسائل ہیں جس طرح کی الرجی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے اس کے حالے سے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی الرجی ہے یا بارڈی کے اوپر کوئی بھی الرجک ڈیسارڈر ہے تو ایسی صورت میں آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں اور دوسری بات ہے وقت ڈیس سب سے زیادہ سپیشل اور سب سے زیادہ امیت عامل اس لیے ہے اور سب سے زیادہ پریسکائب اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ فوراں ڈیزالو ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو زبان کی اوپر رکھ کے اس کو ڈیزالو کریں گے تو یہ فوراں ڈیزالو ہو جائے گی اس کے علاوہ پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر یہ آپ کو ریزلٹ دے گی اس کے آپ کے جو الرجی ہو رہی ہے آپ کو جو خارش ہو رہی ہے آپ کو سکن کی اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی خارش ہو رہی ہے کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو اگر کوئی بھی الرجی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کی بارڈی کے اندر افیکٹ کرے گی یہ آپ کی باڈی آپ زبان کی اوپر رکھے اس کو جیسے ڈیزالف کریں گے تو یہ فوراں آل ہو جائے گی تمام میڈیسن میں سے بس ٹین میں سے جو جو ایباگٹی ہے یہ انتہائی زیادہ مفید اور افیکٹیو میڈیسن ہے ان تمام جیسے کہ کیسٹین ہوگی ان سب کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے لیکن یہ جو ایباگٹی ٹیبلٹ ہے یہ آپ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ زبان کی اوپر فوراں ڈیزالف ہو جاتی ہے اور فوراں اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے اس کی ڈوزج کی بات کروں تو یہ ایک میڈیسن دس میلی گرام آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں اگر چالیس سے پچاس سال سے بہو اگر جو لوگ ہیں تو وہ بیس میلی گرام میں بگٹی ٹیبلٹ کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ میں آپ کو کے آ سکتے ہیں آپ کو اولٹی آ سکتی ہے یا اس طرح کے کاملی سائیڈ افیکٹ آپ کو ہو سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی میں کوئی بھی الرجک ڈیسارٹر ہو جاتا ہے جس کی صورت میں آپ کوئی الرجی ہو جاتی ہے آپ کو نیزل الرجی ہو سکتی ہے آپ کوئی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے یا آپ کی باڈی پر سکن ریشز بن جاتے ہیں آپ کی باڈی پر دانے نکل آتے ہیں آپ کی جسم پر خوش و خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان تمام کنڈیشن پر آپ باڈی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تمام طرح میڈیسن آپ ڈاکٹر کے مشہورے سے استعمال کریں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو انفرمیشن دین ہوتا ہے میڈیسن کے حوالے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں نے پریویس ویڈیو ہیئر فن ٹیبلٹ پر بنائی تھی جو کہ آپ کے ہیئر سے ریلیٹڈ ہے ہیئر لاس اور ہیئر فال کی ایشو کے لیے وہ ٹیبلٹ ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک دسکرپشن میں پین ہوگا یا لاس پر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی میڈیسن کے حوالے سے انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے خدا حافظ